بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن جی تو لمبی چھٹی کے بعد جناب آپ کی خدمت میں حضر ہو گیا تو امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنی اپنی جگہ پہ پچھلے دنوں جو حالات خراب تھے الحمدللہ وہ بھی اب پہلے سے کافی بہتر ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان ساری افاظ سے جو ہے نا وہ سلامت رکھے آن جی تو ویزے کا پروسیجر جو ہے وہ شروع ہو گیا پھر عید گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا تو انشاءاللہ جن لوگوں کے کام تھوڑے لیٹ تھے وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اب موسم بھی جو ہے نا وہ کافی گرم ہو گیا ملیشیا میں کیونکہ جب پاکستان میں گرمی شروع ہوتی ہے تو پھر ادھر بھی تھوڑی گرمی تیز ہو جاتی ہے جو لوگ ویزے پہ داخل ہوئے تھے بیس سو تئیس میں ویزر ویزے پہ ان کے لیے کافی پرابلمز آ رہی ہیں کہ ان کی ریجسٹریشن تو ایجنٹ وغیرہ قرار ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جانا وہ بہت سختی سے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے فنگر وغیرہ نہیں ہوں گے جو لوگ بیس سو تئیس میں آئے ہیں لیکن ایجنٹ تو تصالی دے رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اس لیے جو نئے لوگ ویزر کے ویزے پہ داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ اچھی امید نہیں بندائی جا سکتی ویزر کے ویزے پہ سوچ سمجھ کے آئیں کیونکہ تھوڑے دنوں بعد جانا وہ اپراسیاں بھی شروع ہوں گی جب زیادہ بندے ویزر پہ داخل ہو جائیں گے اور واپس نہیں جائیں گے تو پھر وہ ڈیٹا دیکھیں گے کہ بندے کافی سارے انٹر ہو گیاں لیکن واپس نہیں گئے تو پھر وہ اپراسیاں تیز کر دیں گے اپراسیاں اپراسی کا مطلب ہے کہ وہ اپریشن جو امیگریشن والے کرتے ہیں الیگل لوگوں کو پکڑنے والا اس میں تیزی آ سکتی ہے کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ بھائی اپنے سبسکرائبر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہمیں اس کمپنی کا ڈیٹا بتائیں کیونکہ ملیشیا تو کافی بڑا ملک ہے نا تو اس طرح ڈیٹا تو انٹرنیٹ سے دیکھ کے آپ بھی جو ہونے گوگل کر سکتے ہیں تو ہم کہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی کمپنی کہاں ہے اس کا تو کوئی کنفرم نہیں نا اس لیے ایسے جو سوال ہیں ان کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملک بہت بڑا ہے انڈسٹری ایریا مختلف جو ہلاکے ہیں ان کا الگ الگ ہے ہو سکتا ہے آپ جس ایریا کا پوچھ رہے ہیں وہ ایریا ہم سے دور ہو جیسے کہ ملیشیا کی تیرہ سٹیٹ ہیں ہر سٹیٹ میں انڈسٹری ایریا ہے تو اس لیے اس طرح کی انفرمیشن جو ہے وہ تو ہم نہیں دے سکتے باقی ہماری اصل میں انفرمیشن ہوتی ہے اوورال کہ ملیشیا میں کیسے حالات چل رہے ہیں کیسی سیچویشن ہے کام کی اور دوسرے جو مسئلہ مسائل ہیں ان کی اوورال جو ہے نا وہ ہمارے پاس انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باقی یہ جو انڈویجیل ہے اس کے بارے میں زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے معذرت خواہ ہیں نراض نہ ہوں آج کل کام کے حالات جو آنا وہ بھی بہت سٹرک ہیں یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہے کام ہے جہاں جہاں پہ کام چل رہے ہیں وہ تو کام کھولے ہیں نا لیکن ویزا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے جیسا کہ پہلے بات کی ہے کہ جو لوگ ویزٹ کے ویزوں پہ داخل ہوئے ملیشیا میں اب کافی سارے لوگ جو ہے نا جو پہلے آئے اور کام مل گیا وہ تو لگے ہوئے ہیں باقی بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں میں نے جو ویزٹ پہ آئے ہوئے ایک دو بھائی کا انٹرویو کیا تھا ابھی تک جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں کام نہیں ہے کیونکہ جہاں بھی جائیں گے وہ ویزا جو ہے نا وہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاسپورٹ پر ویزا لگا ہوئے ہیں کیونکہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے اس میں سی آئی ڈی بی کارڈ ایک بنتا ہے سی آئی ڈی بی کارڈ تب بنے گا کہ آپ کا ویزا کنسٹرکشن کا ہوگا ویزا بھی ضروری ہے اور پھر کنسٹرکشن کا ویزا ہونا بھی ضروری ہے اگر کسی کا سروس سیکٹر کا ویزا ہے پلانٹیشن کا ویزا ہے تو اس پہ وہ سی آئی ڈی بی کارڈ نہیں بنے گا سی آئی ڈی بی کارڈ نہیں بنے گا تو کنسٹرکشن کا کام آپ نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ہے نا کنسٹرکشن کے کام کے لیے وہ سی آئی ڈی بھی ضروری ہے سی آئی ڈی بھی وہ ایک طرح کا کارڈ ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے اس میں جو بڑی کمپنیاں ادھر کام کرتی ہیں جو مین کمپنیز ہوتی ہیں اصل میں ان کا انشورنس کارڈ ہوتا ہے کیونکہ کنسٹرکشن کا کام جانا وہ تھا اس طرح کا کھولا ہوتا ہے نا تو اس لیے اس میں تھوڑا رسک زیادہ ہوتا ہے ایکسیڈر ہونے کا سو جو ہے نا وہ پرابلم بان سکتی ہے اس لیے وہ سیفٹی کے لیے جو ہے نا سی آئی ڈی بھی کارڈ بناتے ہیں تو سی آئی ڈی بھی کارڈ اگر نہ ہو تو کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتا کوئی آن جی یہ جناب ایک پارک ہے پاسر گڈان آئی ڈی رو کے ایریے میں جس کا ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں صبح ناشتہ کیا اور تھوڑا گھوم پھر رہے ہیں آن جی تو یہ تھی جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو کافی دن انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ رابطہ نہیں ہو سکا آپ سے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تو اور کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ نیچے کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر ہمیں انفرمیشن ہوئی تو ضرور اس کا جواب دیں گے اوکے اللہ حافظ بائی بائی اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کے جو مجودہ حالات ہیں یہ تو اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے